جیل میں رہ کے تو آپ نے اسطیفہ کی بات کی نہیں باہر آکے اسطیفہ دینے کی بات کیوں ہو رہی ہے اور یہ آرطالیس گھنٹے بات کی بات کیا ہے دیش اور دلی کی جنتہ جاننا چاہتی ہے آرطالیس گھنٹے کا راز کیا ہے کونسی ایسی نجی چیز ہے جس کے لیے آپ آرطالیس گھنٹے کی محلت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں چند باتیں کرنا اور مطمئی ہونا نہیں اچھا چند باتیں کرنا اور مطمئی ہونا نہیں اچھا سیاست آخری دم تک سبھی کو آزماتی ہے بہت غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی سیاست میں ذرا کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جائے دلی کے مکمندری اروند کے جریوال کے میں دو دن بات سی ایم پت سے اسطیفہ دینے جا رہا ہوں والے بیان کے بعد راجیتی توفان کھڑا ہو گیا ہے آپ کے راشتی سنیوجک پر تیکھا حملہ بولتے ہوئے بجی پی سانسط سودانسو تریویدی نے ایسا گھنے کے پیچھے کی وجہ پر سوال اٹھایا ہے 48 گھنٹے بعد اسطیفہ دے اور ابھی کیوں نہیں بجی پی سانسط سودانسو تریویدی نے کہا جیل سے باہر آنے کے بعد آتیس واجی کی گئی وہ اس دیش کے پہلے مکمندری بنے جنہوں نے جیل سے باہر آ کر اپنے ہی سرکار کے بنائے نیموں کو توڑا ڈلی سرکار نے آتیس واجی پر پرتیبند لگانے کا فیصلہ کیا اور ڈلی کے مکمندری نے جیل سے باہر آ کر ڈلی سرکار کے نیم توڑ دیئے تریویدی نے آگے کہا کہ اروند کے جیوال باہر آ کر اسطیفہ دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں اور 48 گھنٹے بعد دیش اور ڈلی کی جنتہ کیا چاہتی ہے جانیے کیا ہے 48 گھنٹے کا رہس 48 گھنٹے میں کیا کیا وہ نپٹانا چاہتے ہیں سنیے ستودانسو دریویدی نے اروند کے جریوال کے اس ٹیپے والے بیان پر کیا سوال کھڑے کیا جیل سے باہر آ کر جس زنگ کے آتیش واجی ہوئی اپنی ہی سرکار کے جیل سے باہر آ کر اپنی ہی سرکار کے بنائے ہوئے نیم کو توڑنے والے بھی وہ اس دیش کے پہلے مکشمنتری ہوئے ڈلی سرکار نے آتیش واجی پر پرتیبند کا نرنے لیا اور ڈلی کا مکشمنتری ڈلی کی جیل سے نکل کر ڈلی سرکار کے نیم کو دھست کرے یہ ایک نئی راجنیتی تھی اور اس کے بعد ان کی نئی راجنیتی کہیں کہیں پر بہت ویڈمنا پون اور دکھت بھی لگتی ہے شراب گھوٹالے میں جب ان پہ آروپ لگا تھا تو ڈلی میں دارو کا دریہ بہانے والے لوگ مہاتمہ گاندھی کی سمادھی کے اوپر جا کر شپت لینے کا ڈھونگ کر رہے تھے جبکہ مہاتمہ گاندھی کا جو جنم دن ہے دو اکٹوبر پورے دیش میں ڈرائی ڈے ہوتا ہے اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا ہے بھارت کی راجنیت میں کہ شراب گھوٹالے کے آروپی گاندھی کی سمادھی پر اور آج بھگت سنگی سے تللہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہو پہلے بھی جب ان لوگوں نے بھگت سنگی کی فوٹو لگائی تھی بھگت سنگی کے پریوار کی طرف سے بھی آپتی آئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ شہید آزم بھگت سنگی جیسے لوگوں کی اور جن لوگوں نے دیش کے لیے بلیدان دیا ان کی آپما جہاں بھی ہوگی سورکت میں انہیں بہت کشت ہو رہا ہوگا کہ یہ وہی دیش ہے جس کے لیے رانہ پرتاب نے گھاس کی روٹی کھائی جس کے لیے رن میں کودی رانی لکشمی بھائی جس کے لیے بھگت سنگی نے فانسی گلے لگائی اس لیے کہ ایک بھرشتہ چار کا آروپی گنہگار آج ان کے نام کا اپیوگ کرے اس کے دوارہ ایک سزائے آفتہ مکہ منتری نے میں کہہ سکتا ہوں کہ شہید آزم بھگت سنگی کی پرتشتہ کو دھول میں ملانے کا کام کیا ہے یہ آپتی جنک ہے بھرسنا یوگی ہے اور پیڑا دائیک بھی ہے پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر آئے ہیں تو جیل میں رہ کے تو آپ نے اسطیفہ کی بات کی نہیں باہر آکے اسطیفہ دینے کی بات کیوں ہو رہی ہے اور یہ آر تالیس گھنٹے بات کی بات کیا ہے دیش اور دلی کی جنتہ جاننا چاہتی ہے آر تالیس گھنٹے کا راز کیا ہے آر تالیس گھنٹے میں کیا کیا سٹل کرنا ہے کیونکہ آپ دیش کے پہلے مکہ منتری بنے ہیں جو سروچے نیائے لے کے دھولہ پرتبندت ہے کہ آپ کارہلے نہیں جا سکتے کوئی فائل نہیں سائن کر سکتے جس مدہ میں آپ آروپی اس پر بیان نہیں دے سکتے بھارت کے اتحاس میں کوئی ایسا ادھار نہیں ہوگا کہ مکہ منتری کے اوپر یہ پرتبند ہو اس کے بعد بھی آر تالیس گھنٹے کس چیز کے لیے چاہیے سرکاری کام تو کر نہیں سکتے تو کونسا نجی کام ہے کونسی ایسی نجی چیز ہے جس کے لیے آپ ار تالیس گھنٹے کی محلت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے جب کیجری وال جی نے اسطیفے کی بات کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ذرم کا اقبالیہ بیان ہو گیا یعنی آپ نے مان لیا کہ آپ پہ جو آروپ تھے وہ اس لائق ہیں کہ آپ پد پہ نہیں رہ سکتے ارثات آپ کے آروپوں کی سویکہ روکتی ہے جب آپ نے تیاغ پتر کی بات کہی دوسری بات ایک اور سندے پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیل میں رہ کے تو اسطیفے کی بات کیے نہیں باہر کیوں آ کے کیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ چناؤ جلدی کرایا جائے کہیں ایسا تو نہیں چناؤی دنگل میں اترنے کی جو بات آ رہی ہے وہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی دنگل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا آپ سمحلنا مشکل ہوگا یہ تیاغ پتر کا وشہ کی آوشکتہ کس ویوشتہ کے ساتھ آئی ہے دلی کی جنتہ کے من میں پرشن ہے کہ تیاغ پتر کی آوشکتہ کس ویوشتہ کے ساتھ ہے کیونکہ جب وہ بات کہہ رہے ہیں تو اپنی چریتر کیا نروب وہ انرگل بات کہہ رہے ہیں آپ دلی کے مکہ منتری ابھی بھی ہیں آپ کا پرچنڈ وہمت ہے ویدھان سوا میں اگر چناؤ چاہتے ہیں تو کیبنیٹ کی بیٹھک بلائیے اسیمیلی ڈیزولو کر کے ڈیزولوشن آف اسیمیلی ریکمینڈ کر دیجئے نئے چناؤ کے لیے اس میں مانگ کیا کرنا بھائی جس کے پاس ستر میں بہنسٹے میلے ہیں وہ کہہ رہے میں مانگ کرتا ہوں کی چناؤ کیا جائے یہ مانگ اپنے آپ میں درشاتی ہے کہ ان کا کردار اپنے آپ میں کتنا وچتر ہو گیا ہے اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کیجریوال جی کا آچرن ویوہار اور وانی تینوں اس قدر بھرم اور سندے کے گھیرے میں ہیں کہ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھئے چند باتیں کرنا اور مطمئی ہونا نہیں اچھا چند باتیں کرنا اور مطمئی ہونا نہیں اچھا سیاست آخری دم تک سبھی کو آزماتی ہے بہت غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی سیاست میں ذرا کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے موسیقی